السلام علیکم ورحمت اللہ اللہم صلی علیہ السیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و بارک و صلیم صلی اللہ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزد و محترم ناظرین کرام امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے آج کی اس کلم میں میں آپ کو جو نسخہ بتانے والا ہوں وہ ہے بواسیر کے متعلق چاہے وہ خونی ہو چاہے وہ بادی ہو بواسیر ہوتی کیوں ہے اصل میں جب میدہ کافی دنوں سے خراب رہتا ہے آپ گئیس کے مریض ہو جاتے ہیں قبض کے مریض ہو جاتے ہیں ایسی ڈٹی ہونے لگتے ہیں تو جب یہ مرض زیادہ پرانا ہو جاتا ہے تو پھر بواسیر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اب بواسیر کے جو مریض ہیں وہ اس کی تکلیف سے آگاہی رکھتے ہیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہیں آج جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ قبض ہو ایسی ڈٹی ہو گئیس کا مریض ہو ویسے تو یہ دس تقریباً دس امراض میں جو ہے تیر بہدف ثابت ہوتا ہے کیڈنی کا ایک انفکشن ہو لیور کے معاملات ہو پیٹ کے جو بھی معاملات ہیں اسی طرح خونی ہو بادی بواسیر ہو جو بھی ہو انشاءاللہ الرزیز آپ اس نسخے کو نوٹ کر لیں اور اس کے فوائد آپ جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ الرزیز آپ حیران نہ جائیں گے کی بواسیر بھی آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ الرزیز اور جو اور جو تکلیف ہے اس کے علاوہ پیٹ میں قبض کے شکایت ہے اسی لیٹی کی شکایت ہے انشاءاللہ الرزیز وہ بھی دور ہو جائے گی نسخہ آپ نوٹ کر لیں اس میں اچھے چیزیں ہیں سوف سوٹ زیرہ دھنیا اجوائن اور میتھی دانا سوف سوٹ زیرہ دھنیا اجوائن میتھی دانا یہ آپ سب برابر ہم وزن لے لیں وہ دھنیا کے پتے نہیں چاہیے بلکہ وہ سوکھی والی وہ والی دوسری والی دھنیا جو ہوتی برابر ہم وزن لینے کے بعد آپ اس کو پاورڈر بنا کر کے آپ ایک ڈبے میں سمحال کے رکھ لیں استعمال کیسے کرنا ہے صبح کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے شام کو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس کو جو ہے گرم پانی سے آپ ایک آتا ہے نمک زیتون اصلی لے لیں ایک تین گلاس پانی میں یا دو گلاس پانی میں ایک چھٹکی آپ نمک زیتون ڈالیں اور ایک چمچ یہ پاورڈر کھا کے وہی دو گلاس پانی آپ استعمال کریں اسی سے پی جئے آپ اس کو ایک ہفتہ دس دن کر کے دیکھئے انشاءاللہ جتنی دقتیں بتائی ہیں وہ سب صحیح ہو جائیں گے السلام علیکم